السلام علیکم فرینز ویلکم ٹو میرے یوٹیب چینل افضال پیجن چینل امید ہے تمام دوست خیر خیر سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو اپنے جو ہے وہ چیمپین کبوتر کے بچے کا شوق کروانے لگا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دوباز اس نے نکالا ہے جی کبوتر تو اس کبوتر کا جو ہے وہ میں نے شوق پہلے بھی کروایا ہوا ہے اپنے چیمپین کبوتر کی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو یہ بچہ ہے ماشاءاللہ سے بڑا زبردست اور بڑا شاندار نکلا ہے جی کلر ماشاءاللہ بڑا زبردست ٹھیک ہے تو اس میں ایک جو ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے لال پار بھی ہے اور کالا پار بھی ہے ٹھیک ہے تو لال پار اور کالا پار جس کبوتر میں دونوں جو ہے وہ کٹھے آ جائیں تو وہ کبوتر بڑے شاندار ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہ میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ جس کبوتر میں جو ہے وہ یا بچے میں لال اور کالا پار دونوں آ جائیں تو وہ بچے بڑے شاندار ہوتے ہیں تو اب آپ کو جو ہے وہ اس کی آنکھ کا شوق کروا دیتا ہوں اور ایک اور کوالٹی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگر اس چیز پر آپ فوکس کریں گے نا انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا میری بات سے تو یہ میرا جو ہے وہ برسوں کا تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے اور بڑے ہزاروں کبوتروں کو دیکھنے پرکھنے کے بعد جو ہے نا میں وہ بات کر رہا ہوں تو شاید کسی نے ایسی بات آپ کو بتائی ہو یا آپ سے ناولیج شیئر کی ہو تو یہ اس کی آنکھ ہے جی ابھی دیکھ لیں جی بلکل اس کے پار پورے نہیں ہوئے اور اس نے آنکھ جو ہے وہ صاف کر لی ہے ٹھیک ہے آنکھ میں چمک دیکھ لیں پیلی آنکھ کرے گا بلکل اس نے ابھی کھڑے سے ابھی نکلا ہے اور اس نے آنکھیں بلکل صاف کر لی ہیں تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو بچے کھڑے سے نکلتے ساتھ ہی آنکھیں صاف کر لیں وہ بچے ضائع نہیں ہوتے اور جن کبوتروں کی آنکھیں کچھی سی رہ جائیں وہ بچے جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں ان کو ذرا آنکھیں کلیر کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ان کو اڈے لگائیں یا اس کو جو ہے وہ چھیڑیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ ایک سائٹ سے آنکھ ہے سیم جو ہے وہ اسی طرح دوسری طرف سے پیلی آنکھ میں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ابھی جو ہے وہ بچے نے آنکھیں صاف ملکل کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے وہ پیلی آپ کو لگ رہی ہوں گی ٹھیک ہے چیرا منا دیکھ لیں ماشاءاللہ شاندار ہے یہ اوپر جو ہے وہ سفید اس کا سہرہ ڈوٹ ہے تو اب آپ کو جو ہے وہ اس کے پار کندے کا شوق رہتے ہیں ماشاءاللہ پر دیکھ کے آپ کو مزہ آئے گا یہ اس کے پار ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی اس کے نومی دسویں کلی وہ باقی ہے اور دیکھیں کیسے جو ہے وہ نومی کلی دسمی کلی نومی کے اور نومی جو ہے وہ آٹھویں کلی کے نیچے جو ہے وہ چھوپ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ نکالنا پڑتا ہے ایسے کبوتر جو ہے وہ ایسے بچے بھی ضائع نہیں ہوتے تو اب آپ کو جو ہے وہ اس کے دوسرے کندے کا شوق کروا جاتے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ دوسرے کندے کا تو کڑوے بہت زیادہ بچے ہیں جی ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ کلر بڑا زبردست ہے ان کا اور پلہ دیکھ لیں بغل دیکھ لیں کتنی وسیعی ہے پھٹی دیکھ لیں اور یہاں پہ کوئی ایکسٹرا گوشت نہیں ہے تو یہ اس کا جو دوسری سائر سے کندہ ہے ماشاءاللہ کندہ دیکھ لیں لیندھ دیکھ لیں زبردست پروں کی چلائی اور ملہمیت اور ایک اور چیز جو میں آپ کو جو ہے وہ شیئر کرنے لگوں ٹھیک ہے اب یہ پارہ آپ دیکھ لیں دوستو یہ پار جو ہے نا یہ زاخ پار ہے کالا زاخ پار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نا میں اس کی ماں کا بھی آپ کو شوق کرواؤں گا اس میں بھی وہ چیز آپ کو دکھاؤں گا تو یہ اس نے بلکل بغلیں صاف کر کے نا یہ اوپر سے صاف کر کے یہ صرف اس میں تھوڑی تھوڑی سلائیں آئیں گی کالی سیاہ ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں بلکل جو ہے وہ ڈارک بلیک ہے بلکل کالی آنڈھی کی طرح بلکل کالے سیاہ تو جس کبوتروں کے جو ہے وہ پارہ اس طرح سے کالے سیاہ آئیں گے اب اس کی دوم میں دیکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس کی دوم میں دیکھا اب یہ دیکھیں یہ پار جو ہے یہ بلکل زاخ پار ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے کبوتر جو ہوتے ہیں وہ بہت زبردست ان کی پرفارمنس ہوتی ہے اس طرح آپ دیکھ لیں یہ نیلا نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے تو ایک ہوتا ہے نیلا اب یہ دیکھ لیں بلکل یہ اس کی صلاحی دیکھ لیں بلکل کالی سیاہ ڈارک بلیک جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پارہ آپ دیکھ لیں یہ کالے سیاہ جس کبوتر کے کالے سیاہ پارے اس طرح سے ہوں گے وہ کبوتر بریڈر بھی اچھا ہوگا اور جو ہے وہ پروازی بھی بڑا زبردست ہوگا اور گرمی میں اڑنے والا کبوتر ہوگا کبھی نہ آنی کرے گا میں نے کافی سارے کبوتر جو ہے وہ پرکھے ہیں تو ان میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جس کے جو ہے وہ ڈارک بلہ ہے کہ یہ پار ہوں گے نا یہ دم میں آئیں گے یا بغلوں میں یا سائیڈوں پہ تو یہ دیکھیں اب یہ وہ نیلے نہیں ہیں تو یہ ایک ہوتا ہے وہ کالے سیاہ سے وہ بھی نہیں ہیں تو راک کی طرح وہ نہیں ہے یہ دیکھیں اب اس کے پار بلکل جو ہے وہ ڈارک بلیک پار ہے تو اس طرح کے پار جو ہوتے ہیں نا جس پرندے میں آئیں گے دم میں بغل میں یا دوسری سلائیاں بڑا شاندار کبوتر ہوتا ہے بہت شاندار کبوتر میرے چینے کبوتروں میں جو ہے وہ اس طرح کے پار ہیں اور ماشاءاللہ وہ زبردست ان کا رزلٹ ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ آپ کو پنجے کا شوق روات ہوں پنجے میں اس کے جو ہے وہ ہلکی نلی ہے ٹھیک ہے باقی دیکھ لیں بلکل جو ہے وہ ہڈیاں ہی آپ کو لگ رہی ہوگی کہیں پہ کوئی ایکسٹرا گوشنی لمبی انگلیاں ٹھیک ہے تو بلکل جو ہے وہ لمبی ٹانگیں آپ دیکھ لیں کس قصر جو ہے وہ شاندار ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوم تک جو ہے وہ اس کی ٹانگیں ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی کام ہے تو جس کبوتر کی جو ہے وہ ٹانگیں لمبی ہوں گی نا یہاں دوم تک آئیں گی ٹھیک ہے تو ابھی اس نے جو ہے وہ کرنی ہے یہ دیکھ لیں تو جس کبوتر کی دوم تک جو ہے وہ یہ ٹانگیں پیر آئیں گے بہت زبردست کبوتر ہوگا نیت کا بڑا اچھا ہوگا اڑ کے بیٹھے گا یہ اس کی ہڈی ہے ہڈی دیکھ لیں ماشاءاللہ جیسے جو ہے وہ بیدام کھاتے ہوئے کبوتر ہیں تو بارشیں ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ کبوتر ذرا بچے یہ دیکھیں ہڈی دیکھ لیں ماشاءاللہ جیسے جو ہے وہ بیدام کھاتے ہوئے کبوتر کی ہوتی ہے بلکل لال تو ہڈی بلکل گلائی میں دیکھ لیں ایسے ٹھیک ہے بڑے شاندار یہ مسئل بڑے زبردست ہیں ابھی بچہ ہوتے ہوئے تو یہ اس کی اورال لوگ ہے دوستوں تو اب آپ کو جو ہے وہ اس کی ماں کا شوق کرواتے ہیں کیونکہ اس کے باپ کا میں نے شوق کچھ ہی دن پہلے کروایا تھا اپنی ویڈیو میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوباز سا بچہ کیا شاندار بچہ ہے تو اس کو چینہ دوباز کہہ لیں تو کالا دوباز کہہ لیں یا جو بھی کہیں تو اس نے بلکل جو ہے وہ کلر اپنا صاف کر جانا ہے تو یہ بلکل وائٹ ہو جائے گا ہلکے ہلکے سے جو ہے وہ چھم اس میں آئیں گے تو میں آپ کو جو ہے اس کی ماں کا شوق کرواتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جب بڑا ہوگا نا تو یہ کس ٹائپ کا جو ہے وہ بنے گا تو میں اس کی جو ہے وہ مانگ آپ کو شوق کرتا ہوں بڑی شاندار مادی ہے اور اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے تو لے دوستوں جی یہ میں مادی اندر سے لے کر آیا ہوں تو ایک جھولے کی میں نے لکوے جھولے کی ویڈیو بنائی تھی اس میں اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا تھا اب دیکھ لیں الحمدللہ جو ہے وہ کافی بہتر ہے بریڈنگ بھی کر رہی ہے بچہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس نے جو ہے وہ دوبارہ انڈے بھی دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چینے کبوتروں میں سے ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھ کا شوق کریں آنکھ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شاندار زبردست آنکھ ہے ٹھیک ہے تو پیلی آنکھ ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ دوسری صرف سے سیم اسی طرح سے آنکھ ہے ماشاءاللہ سے زبردست ٹھیک ہے دیکھیں کتنی جو ہے وہ شائننگ والی آنکھ ہے ذردار آنکھ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو جو ہے اس کے پرے کو شوق کرواتا ہوں پار ماشاءاللہ دیکھ لیں کریز کر رہی ہے تو یہ دیکھ لیں میں نے اس کو کلر بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ تیاری میں تھی تو اس کو جو ہے وہ لقوہ جھولا ہو گیا تھا ٹھیک ہے پہلے جھولا ہوا پھر لقوہ ہو گیا تو اس لئے جو ہے میں نے اس کو روک دی اب اس کے پار دیکھ لیں ماشاءاللہ شاندار پار نمبر ون پار تیلی ہے ٹھیک ہے تو ایک دوست نے جو ہے وہ سوال کیا تھا تو اس کا تھوڑا سا آپ کو جو ہے انصر دے دوں کہ پروں کے متعلق کے بھائی جن جس کبوتر کا نوہ پار بڑا ہو ٹھیک ہے تو اس کو جوڑے کیسے لگانا چاہیے جوڑے لگاتے وقت جو ہے وہ کون سا پار ناریہ مادی کا بڑا ہو تو اس کا جو ہے وہ دوسرے کا چھوٹا ہونا چاہیے یا بڑا ہونا چاہیے تو اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکیشن کروں گا تو جس کبوتر کا نوہ پار بڑا ہو اس کے ساتھ آپ دسوہ پار لمبا بھی لگا سکتے ہیں دسوہ آٹھوہ برابر بھی لگا سکتے ہیں نوہ دسوہ برابر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کبوتر کا دسوہ پار لمبا ہو نوہ چھوٹا ہو آٹھوہ ان سے چھوٹا ہو تو اس کبوتر کے ساتھ آپ نے لازمی جو ہے وہ نوہ لمبا لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ نوہ دسوہ لمبا لگائیں گے یا آپ دسوہ لمبا لگائیں گے تو وہ بچے بہت زیادہ لام کریں گے ٹھیک ہے بچے بہت زیادہ اور جس کبوتر کا آپ جو نا اکثر جو ہائی فلیر ہے نا ہائی فلیر استاد ہیں وہ دسویں پار بڑے کو جو ہے وہ پساند نہیں کرتے تو وہ پساند اس لیے نہیں کرتے کہ آپ جس کبوتر کا دسویں پار بڑا ہوگا نا اس کی آپ ہڈی چیک کریں گے اس کی ہڈی بہت لمبی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ لمبی ہڈی کے کبوتر ہوتے ہیں اور جو ہے نا ان کی گیم میں اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ وہ کبوتر جو ہے وہ بند نہیں ہوتے ٹھیک ہے لمبی ہڈی والا کبوتر باندھ نہیں ہوتے چھوٹی ہڈی والا کبوتر جلدی باندھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنی ہڈی درمیان نہیں ہوگی تو پٹی والے کبوتروں میں ایسے کبوتر بہت ہی کامیاب ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس دسویں پار لمبا ہے تو وہ بہت شاندار ہے اس کے ساتھ آپ نویں پار لمبا لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بڑا زبردست ملے گا ٹھیک ہے تو یہ بھائی کو جو ہے وہ انسر بھی ہو گیا تو یہ جو ہے وہ کریز کر کے لار یہ پار یہ پار دیکھیں ماشاءاللہ کتنے شاندار پار ہیں ٹھیک ہے تو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کیا کہ یہ نمبر وان پار ہے نمبر وان پار ہے ایسے ہی ہے اب دیکھ لیں نیچے سے جو ہے وہ چیڑا جا کے اوپر بلکل بریق ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پار کی شیف دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شاندار اور ایسے کبوتر جب بھی پاؤں اٹھائیں گے نہ نہیں کریں گے یہ پار تیلی ایسا پار تیلی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ بغیر ہے اب دیکھ لیں اس کے بچے سیم جو ہے وہ اسی طرح سے اس نے ہونا ہے اب یہ دیکھیں یہ پار جو ہے نا یہ اس کی سلائیں ہیں زاخ ہیں بلکل کالی سیاہ بلیک ڈارک بلیک جس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ پار جو ہے یہ بلکل کالے سیاہ میں نے قریب اس لئے کیا ہے کہ آپ جو اس جو ہے وہ دیکھ سکیں یہ دیکھیں اب اس کی تیلی کی جو ہے وہ شائننگ ہے کالے پار میں ٹھیک ہے تو جس کبوتر کے ایسے جو ہے وہ پار ہوں گے اس طرح کے پار آئیں گے وہ بہت شاندار کبوتر ہوتے ہیں دوستو بہت ریزلٹڈ اب دم میں بھی اسی طرح سے ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کو کچھ سلائیں دکھا دیں گے پہلے زیادہ تھی پٹھی تھی جب لیا ہے تو ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو پار ہوتا نا وہ بہت شاندار بریڈنگ میں پرواز میں زبردست کبوتر ہوتے ہیں اور جو چینے کبوتر اکثر دوست کہتے ہیں کہ چینے کبوتر گرمی میں نہیں اٹھتے اس طرح کے جس کبوتر میں پار ہوں گے نا جس کبوتر کے ڈارک بلیک پار ہوں گے یہ سلائیں آئیں گے وہ کبوتر گرمی میں شام تک اڑیں گے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں اس میں جو ہے وہ بلیک بھی ہے اور لال پار بھی آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ لال پار بھی آ رہا ہے اور یہ شیڑ دیکھ لیں گردن پر کتنا شاندار ایسے ہی جو ہے وہ اس نے بن جانا ہے ٹھیک ہے بنے گا ویسے پٹھا تو وہ ماں کے بلکل جو ہے وہ قریب تر ہوگا ٹھیک ہے تو باقی اس کا یہ چیرہ مورا ہے پنجے آپ کو جو ہے وہ اس کی یہ اس کی ٹیل ہے جی بلکل باندھ اور لمبی ٹیل ہے ٹھیک ہے تو پٹی مار کے اٹھتی ہے ماشاءاللہ بڑی شاندار کبوتری تو یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے ہیں پنجے دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے شاندار یہ کٹ بڑے زبردست اور دیکھ لیں اس کے جو ہے وہ علکل کی نلی ہے یہاں تک اور بچے کے جو ہے وہ سیم اسی طرح سے ہیں ٹھیک ہے تو باپ کے تھوڑے سے ہلکے ہیں لیکن اس کے جو ہے وہ زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے پنجے ہیں یہاں پہ کوئی اکسٹرا گوشت نہیں ہے ہڈی جوڑ ماشاءاللہ شاندار ہے یہ اس کی ہڈی ہے اور اس کے جو مسل ہے نا دوستوں وہ بہت شاندار ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ سیدھے کے مسل بڑے ضروری ہیں کبوتر واضی میں اور ٹھیک ہے یہاں سے یہ چوبنے والی نہیں ہیں تو جس کبوتر کی یہ ہڈی چوبنے والی ہوگی نا وہ گرمی میں پرفارم نہیں کرے گا وہ نرم دنوں میں چل جائے گا تھوڑی سی جیسے نمی آئے گی تو جیسے جو ہے وہ گرمی آئے گی یہاں سے جس کبوتر کی ہڈی دور ہی نہیں ہوگی وہ کبوتر ریکاوری بھی نہیں کرے گا اور گرمی میں اڑے گا بھی نہیں ٹھیک ہے زیادہ نہیں اڑے گا تو نرم دنوں میں وہ بے شک چلتا رہے چلتا رہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ اوبراللوک ہے دوست امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ویسے یہ کریز میں مادی ہے اور یہ دیکھیں اس کا سینہ دیکھ لیں بلکل گلائی میں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ بڑا زبردست اس کا جو ہے وہ باڈی سٹیکچر اصل میں نا ساری بات ہوتی ہے سٹیکچر کی جس بندے کو باڈی سٹیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا تو اس کو کبوتر بازی کے سمجھ آ گی اور یہ باڈی سٹیکچر جو ہے نا یہ ایسے نہیں آپ کو آئے گا دیکھیں یا آپ کہہ لیں کہ سنے سنائے آپ کو اس کے لئے کبوتر پکڑنے ہوگے ہاتھ میں ہزاروں کبوتر آپ کو گزارنے ہوگے اور کوشش کیا کریں دوستو جو کبوتر گرمی میں اڑا ہوا کسی کے پاس اڑا ہوا کسی استاد کے پاس کو جوڑا ایسا لگا ہو جو بچے گرمی میں اڑاتا ہے اچھے پرفارمنس ہیں آپ اس کبوتروں کا جا کے شوق کریں ٹھیک ہے آپ پرچیز نہیں کر سکتے تو کام از کم آپ جو ہے وہ اگر اتنی آپ کو آپ نہیں پیسے بھر سکتے تو آپ کم از کم اس کا شوق کریں آپ کو اس کبوتر کی سمجھ آئے گی پھر جب آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا پرندہ آئے گا تو آپ کو جو ہے وہ خود بخود دی اس کی جو ہے وہ فیلنگ اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی اور آپ کے جو ہے وہ کبوتر بھی بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو بندہ ایسے ہی جو ہے وہ کبوتروں سے ہی سیکھتا ہے تو باقی یہ ہے کہ تھوڑی سی گائیڈ لائن ہوتی ہے کسی کوئی بندہ رہنمائی کر دے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ